اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج بابل اسکوری آپ لوگ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستو سے میری گزارش ہے کہ میرا چینل بابل اسکوری لازم سبسکرائب کیجئے گا شیئر شیئر بھی لازم کیجئے گا اور ساتھ میں سے جو بلک آئیکن ہے وہ بھی لازم پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنی والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگ کو ملتا رہے اچھا دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا کہ میں نے جو ہے نا میں ماربل کا جو سیکشن ہے ماربل پہ میں بہت ساری ویڈیو بنا چکا ہوں اور اپلوڈ کر چکا ہوں تو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ زیارت کا ماربل مشہور ہے لیکن اکثر دوست جو ہے نا اس میں کمپیوز ہے کہ شاید یہ ماربل بلوجستان کا جو زیارت کا علاقہ ہے تو اکثر دوست یہ سوچتے ہیں کہ شاید زیارت جو ہے نا وہ بلوجستان والا زیارت ہے تو آج میں نے سوچا کہ آج کی جو ویڈیو ہے اسی بھی بنائی جائے اور جن دوستوں کے ذہن میں کمپیوزن ہے کمپیوزن ہے کہ اکثر دوست پوچھتے بھی ہیں کمنٹس سیکشن میں کہ بھئی زیارت کونسا زیارت بلوجستان یا کونسا والا زیارت تو ایک ہی ہے بلوجستان میں تو دوسرا زیارت کونسا ہے تو اکثر دوست نیچے کمنٹس میں پوچھتے ہیں تو پھر میں ان کو بتا بھی دیتا ہوں کہ بھئی وہ والا نہیں ہے تو آج میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو اسی بھی بنائی جائے کہ زیارت کا ماربل تو مشہور ہے لیکن کونسا والا زیارت ہے تاکہ آج کی جو ہے نا تاکہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کا جو کمپیوزن ہے وہ دور کیا جائے دوستو زیارت جو ہے نا یہ لازم نہیں کہ پاکستان میں علاقے جو ہے نا ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے یا اس نام سے جو ہے نا دوسرا علاقہ نہ ہو یہ لازم نہیں ہے ایک نام سے دو شہر بھی ہو سکتے ہیں دو علاقے بھی ہو سکتے ہیں دو گو بھی ہو سکتے ہیں ایسا کم ہوتا ہے لیکن لازم نہیں ہے کہ نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو دوستو یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان میں زیارت ہے کافی مشہور جگہ ہے زیارت ہے یہ ٹھیک ہے لیکن وہاں پر جو ہے نا ماربل نہیں ہے جس زیارت کی میں ذکر کر رہا ہوں جہاں پہ جس زیارت کا مربل مشہور ہے پورے پاکستان میں اور پورے پاکستان میں سپلائی ہوتا ہے تو میرے فرنس وہ زیارت جو ہے نا وہ KPK میں خیبر پرتونہا میں مومند ایریا ہے باجور سے آگے یعنی یہ اگر پشاور آپ آئیں گے تو پشاور سے تقریباً آپ لوگ کو جو ہے نا دو سے ساڑھے دو گھنٹے سفر آپ کو تیہ کرنا ہوگا تب جا کے آپ لوگ زیارت جو ہے نا زیارت پہنچ سکتے ہیں اچھا دوستو یہ جو یہ مربل زیارت پہ کیوں مشہور ہے دوستو یہ جو پہاڑ ہے یہ پہاڑ زیارت ایک گاؤ ہے گاؤ کا نام ہے زیارت اور یہ اسی گاؤ میں جو ہے نا پہاڑ ہے اور اسی پہاڑ اسی گاؤ کے نام سے یہ پہاڑ مشہور ہے یہ پہاڑ کا نام نہیں ہے لیکن یہ اس علاقے کا نام زیارت ہے تو اس علاقے میں یہ پہاڑ بھی ہے تو اسی گو کے نام سے یہ پہاڑ اور اس کا ماربل مشہور ہے اور اس کا نام ہے زیارت اور یہ کہ پکے میں ہے خیبر پختنہا میں ہے پشاور سے آپ لوگ کو گاڑی میں جو ہونے ساڑھے دو گھنٹہ سفر تیہ کرنا ہوگا تب آپ لوگ وہاں جا سکتے ہیں پہنچ سکتے ہیں اور وہاں پہ بہت سار پہاڑ ہے بہت سار پہاڑ ہے تو ماربل تو بونیر میں بھی ہے لیکن جو مشہور ماربل ہے وہ زیارت ہے دوستو تو آپ لوگ کو جو ہے نا کمپیوشن میری امید ہے کہ آپ لوگ کمپیوشن جو ہے نا دور ہو چکا ہوگا تو زیارت جو ہے نا وہ سافی علاقہ ہی مومن دے رہا تو اسی میں جو ہے نا زیارت کا ایک گاؤ ہے تو اسی میں یہ پہاڑ ہے اور زیارت میں بھی بہت سارے کافی اقسام ہیں تو اس پہ میں بہت سارے ویڈیو آلڑ میں بنا چکا ہوں اگر کسی نہیں دیکھو تو آپ میرا چینل بابر ڈسکوری ویزر کر کے آپ لوگ اس میں جو ہے نا مزید جو ہے نا اس کو آپ لوگ جو ہے نا جان سکتے ہیں کہ زیارت کی جو ہے نا جتنی بھی کوالٹیز ہے پرائیس کلر وغیرہ سب جو ہے نا اس دن سارے پہ میں آلڑی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں تو دوستو آج کے لئے یہی جو ہے نا آپ لوگ کے لئے ایک میسج تھا اور معلوماتی پیغام تھا کہ آپ لوگ کو یہ بتانا تھا کیونکہ بہت سارے دوست یہی پوچھتے ہیں کہ زیارت کون سا ہے بولوجستان والا بولوجستان والا تو پہر وہاں گا سیکشن میں جو ہے نا ان کو بتا لیتا ہوں کہ نہیں بہی یہ بولوجستان والا زیارت نہیں ہے ایک زیارت کے بھی کیمی بھی ہے گو کا نام ہے تو یہ اسی کے نام سے یہ پہاڑ مشہور ہے اور جس پہاڑ سے یہ ماربل کے پتر نکلتے ہیں تو جو ہے نا اسی میں اللہ تعالیٰ نے ماربل کی جتنے بھی کولیٹیز سے خصوصیات ہیں تو قدرتے دور پر نیچری دور پر اللہ تعالیٰ نے اسی پہاڑ میں رکھی ہوئی ہے اور یہ ماربل کی جو ہے نا 100 پرست جو خصوصیات اسی پتر میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے تو میں اسی کے بارے میں آج سوچا کہ اسی کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ جتنے بھی دوست ہیں جن کی مائن میں کمپیوز ہونے کہ یہ کون سا زیارت ہے تو دوستو یہ ایک بار پر میں آپ لوگ بتا دیتا ہوں کہ یہ برجستان والا زیارت نہیں ہے یہ کی پیکے والا مومن ایری میں باجوڑ سے آگے پشار سے ساڑھے دو گھنٹے کے فاصلے پر ہے تو وہاں پر ایک زیارت گاؤ پائے جاتا ہے اسی میں یہ پہاڑ ہے اسی کے نام سے گاؤں کے نام سے یہ پہاڑ مشہور ہے ادھر اور بھی بہت سارے پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے بہت سارے ایک سلسلہ پہلا ہوا ہے تو امید آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ نکس ٹوٹو میں پھر ملیں گے انبائی کے معلومات ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ